اللہ عظیم عبادت قبول فرما ذکر دی شاہد در صدقہ میرے بھائیوں در احتمام انتظام اپنی بارگاہت قبول فرما رزق جیزا فور فرما جتنا آزاداران امام علی مقام امام حسین قرومن علی تیری بارگاہت جہازر ہن ساری دے حال ترہن فرما اللہ ذکر دی شاہد در صدقہ جنہ بنیادر کیے زمین لیتیے یمال امداد کیتیے عظیم بارگاہت اللہ انہیں پر امین دے در اجات بلند فرما رزق جیزا فورما عزت جیزا فورما بھائی جازت حال ترہن فرما بچہ دی زدگی در آدھ فرما چار دماؤں سمین دی عظمت صدقہ ساکو چونہ دا زوار بنا امام حسین مقام دی عظت شاہد دا صدقہ زوار سجاد خان دے حال ترہن فرما مرہومین دی مغفرت فرما ساڑے سارے وستی علی جتنہا مرہومین اے جہان چھوڑ گئے نہ اللہ ذکر دا ثواب ہونا دے روح کو پہنچے اے ذکر دا صدقہ عظیمہ مبارک دا صدقہ جمی مومنین مومنات دی مغفرت فرما تیرے دربار جلتا جائے تیرے سارے مومنین دواز میں لئیے مولا اے قینات دی شہادت دواز تھی جتنہا مومن بیمار ہن شفائی کاملہ دا فرما مومن مقصود کو شفائی کاملہ دا فرما ولی العصر امام علیہ السلام جلد ظہور فرما علی وولی اللہ دا صدقہ ساری عدویں قبول فرما یک شفل کربی انواجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحقی حقیق الحسین علیہ السلام صل اللہ علیہ وسلم یا عبا الفاظل الحباس باب الہوائی سرکار دیرے نام کی آس اور بسولے علیہ محمد و آل محمد چودہ دیزات سارے حضرات رلت سلوات چپڑ ساڑے ایک مہمان پہنچ گئے دوزے مہمان دا بھی انتظار ہے وہی رستے چیز پہنچانا لے تھوڑی جی نوکری میں بھی دے مونی ہے مولانا صاحب پڑھ دے رہے گا انتظار کی تے وہ تمہیں پڑھ دے رہا سا بھئی انتظار کرے سے بھئی پڑھ دے رہا سا انتے سادھا میار بانی گلو صاحب پہنچ گئے سے سلوات پھوڑے جب میں نوکری شروع کروں اللہ علاوہ لا قوة اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابر جی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 سلام لیتے تیاری ہو گئی آئے حسن جی آلیا اچھا درنا کی میں ہے سواری دا کیا انتظام ہے حسن دیا آزان یہ اٹھا حسن اُتھے محمل بڑھائے ویسن اُتھے دو سغارتی سے سجے کھبے حسنوں سے حسینوں سے راہ بڑا ملالا پاسوں سے آلیا ویر کر دیا دیا اللہ دلائی دلتا مامل کے گواہ دین او مامل کی ویر ہونین میں صدقے تھی وہاں جیری محمل نہیں جان نہیں اللہ دلائی دلتا مامل کی ویر ہونین اٹھا تے پلان وطو تے محمل پردہ بڑھائے ویسن ہو گئی تیاری سفر شروع تھی گیا ہر منزل دے پوچھے آکسان دی آواز آلیا آلیا تھاک بھئیو ودو سوئے ناواز آلیا بین پانی دے ہر منزل دے پوچھے آنے آرامی کروے دے آنے اہلی مولا دی وسیعت مطابق کو مطابق کونفے دے باہروں کا افلا رک گیا ہے پیغام پہنچا ہے ہر منزل دے پوچھے آلیا ہر منزل دے پوچھے آلیا ہر منزل دے پوچھے آلیا باہرمان رکھے آلیا بیغام پہنچا ہے کونفے دے پوچھے آلیا امیر المومنین علی خود استقبال کی دیدھی آدھا امیر بیٹھ گیا جدھی آدھے استقبال کی دیس مہار اٹھا دیاب پکریے سے ہر منزل دے پوچھے آلیا تھاکتا پیغام پہنچا ہے کنان جو صبر نوی کی دا او نفیس ملاج میں دیدھی آئے مشکل بوائی ہو سے ہے آلیا دے بابا کوئی گرل نہیں نانے دے دیل تو قربانی ہے نانے دے دیل تو قربانی ہے کوئی بات نہیں بازار جہے گلے کافلہ پہنچا ہے امیر دیوازل دی میری دییا میں کوفی آلیا گروہ کو ملتا ہے وہ بھار چلے گیا بازار بندھی گئے ہیں آلیا اوپردے دے بھی لگے جو نیکے صدر بازاری ایمین جاؤ گئی آلیا دے وینہ دے بابا اللہ دن آئیے تا پودرہ کو ڈسٹی دے ازادیا اتان دے ملک دیا جدا ویچ کو خادے آئیا ایمین جاؤ ایمین لتیا ایمین محبلا دو گیا ویچ دربار بلائیا ہاں داردگی آئے میں صدقے ہو جاؤں مولا تری مقان قبول فرماوے سیدہ دا صدقہ مولا امیر دا صدقہ روندی آئے اکھا نال صلوات پر ہو جائے ماہ مبارک زبان سے لہلہ ترکہ در جائے رہتی عبادت دین عبادت دیا رہتی میں جناب کو مسجد کوفہ دی خضیلت دے ایک جو ملک سونا آتے مسحب تو میں پڑھ گئے تھے دو لفظ مسحب دیتا پڑھ سا میں مہمان کو ممبر دے دا صحبان معظم مسجد کوفہ آتا پہلا نائے مسجد آتا یعنی مسجد کو مسجد امیر المومنین آکھا ویند اہلی مولا دی مسجد آکھا ویند مسجد کوفہ آکھا ویند این مسجد دیتے ایک روپایا دے منا ہزار دے برابارے ایک ہزار روپایا دے برابارے اتھا جا نبییاں دے مسلح ہر نبی آتے عبادت کی تیئے اون مسجد دے چھ زبار صحبان بہتر جان دے بے کہ چالی ہزار بندہ پا یک وقت اتھا نماز عدا کر سکتے مسجد دے اتنا بڑی مسجد مسجد امیر المومنین اچھا دور کا نماز پڑھنی ہے اتھا وانجد کتا جتا جناب آدم پڑھئی ہے جتا جناب ابراہیم پڑھئی ہے جتا جناب نو بڑھئی ہے جتا جناب ایوب بڑھئی ہے جتا جناب محمد مصطفی بڑھئی ہے با اختلافات روایات ہزارہ نبیہ بی عبادت گہدنا مسجد کوفار ہزارہ نبیہ اتھا مسلح موجود اوندان کو ٹفتے لانی دیئے دیر سارے مسلح ختم کر چھوڑے نہیں مختصر بچائے گے چار پانی مولا تو بوجہ دکھاوے اچھا میری گرگرار کا مقصد ہے کہ دور رکعت نماز پڑھن دا ثواب ہزار رکعت دو بھی دیاتے ہیں اون جاتے ہیں نماز پڑھن دا ثواب پڑھنی اٹھائی ہے اٹھائی نہیں پڑھنی گبرانہ بن جائے جہاں وہ زیاراتی ویسی کہ مولا مہر لیسے ہر بندہ کوشش کر رہے زوار صاحب بان یہ ہر کوئی سکت ہے جہاں بندہ ایک اڑ زمین دا گھنے دے او آکھیں میکنے پیسے کینی میں نہیں بن سکتا او ساری زندگی کینہ ویسی او نہ بن سکتے کیوں جو وگہ وقت بیا گھننے سی کال وگنی ہے نظمی او نہیں بن سکتا جہاں کوشش کر رہے سے انشاءاللہ سا کوشش کر رہے لیسے ہلار سا کا زوار سجاد خان صاحب اربعین تے انشاءاللہ ایتھو بس ویسے کربلا ویسے لُو رکات لا سوا ہزار رکات تو بھی زیادہ اچھا جڑے مسلح بنیوں اے نبیان دی عبادت کا ہے اُنہ دے قریب زوار سے ایوے ممبر نمہ میز نمہ ایک چٹائی نمہ پھلی بنی ہوئی اپنی زبانے اُن کو دکت القضاء آدھے اُو تھلین اتعارف کر رہی من جان جیتا حکومتِ الٰہیہ دے چاچتِ بہان دی جا اُو جہا دے بہتے تیرہ دے مینہ مرشدہ دی زمین دے آسمان دے فیصلے کرے تا دکت القضاء اُو جہا دے بہتے اکینا لے کیسے مولا دکھے سے تو ہاں کوئی دکھے سے کوشش نہ کرو کب میں جڑھنی تھی دا نیکی دے کب میں کوشش کرو تھی وے دے جس نجوع کرو تھی وے دے تیاری تُسا کرو کربلال مہر ضرور لے سی اکوی مہرم لان نواز تب یادینا قریم اللہ جیڑے میں یہ حسنہ تلکھے دیں اِنہ کو چونڈا دا زوار بنا کربلال ان دا زوار بنا دکھے دلگ اللہ تیرے تے میرے مجھے دلید فیصلی آنی جا یہ تھا امیر المومنین بہتے زمین تے آسمان دے فیصلے کریں دے ہاں سرکار تھا بہتے فیصلے کریں دے ہاں سرکار اُو مسجد تا موزنی خود ہے اُو گَتْ قُوفہ ہے ستتری میلے چا آباد کوفے دا ہی ہیک ہزار محلہ عام گشر دا کم نہ ہی جو آزام بھی آواز پہوچامنا تیرے تے میرے پیر علی جائے میں لے آزام دے میں نہ نا کوفے دے ہر محلے دے ہر گھر چوہ ہر بندہ آکے آج جو علی مولا میرے گھر دن آزام کھڑا دیتا ہے امیر المومنین تیب شاہد ہے میرے گھر دن آزام کیا دیتا ہے تیرے تے میرا مرشد امیر اُتھا فیصلی علی جائے بیت ہے تیرے ایک بندہ چھ ماہ روزہ بھجیدہ آئے آزام دے مولا میدہ دل لے جو آج دا روزہ تُسا میرے گھر افتیار کرو جائے امیر فرمیدن اچھا تو انتظام کر میں علی اوسف نجھے بندے کو جس تجھو تھی یار اوڈی دعوت مولا امیر قبول کی تھی یہ میں کیوں نہ کر رہا ہاتھ جوڑ دے آزائے میں ہی تو ہاتھ اینو کر رہا میرے دل بھی آزائے اے روزہ میدہ گھر افتیار فرماؤ سعادت ہو سے کچھ نصیبی ہو سے سکھ دا ودہ ہوں امیر فرمیدن اچھا تو ہی انتظام کر رہا میں علی اوسف تریجہ بندہ حیران تھی چوتھا بندہ پنجوہ بندہ چال ہی بندہ اٹھے سارے امیر علیہ السلام کو دعوت لی تھی ہے حسنین دے بابے قبول کی تھی ہے امیر مسکرہ کے فرمینے بیٹھین منجو تُسا انتظام کرو میں اہلی سارا بول آسا اچھا چلو کوئی نہیں چال ہی بندہ پیچھو جڑا داد پیچھو جڑا داد میں کی تھی ہے اہلی مولا میرے گھا رہا اسے او بات میرے گھا رہا اسے اور ہر کھینہ گھار ہک جاتے کہنی روزائی ہک کے چائی ہکتے افتار کرنے چال ہی بندہ ہے میز بان مہمان ہک تیڑا تی میڑا مرشد آئلی تیڑا تی میڑا فیر آئلی مہمان ہک کے میز بان چال ہی ہے اور سارے انتظام پہ کریں گے سارے گھار ہک جاتے کہنی کہیں دا گھار ہک میلتے ہیں کہیں دا دو میلتے ہیں با افتلافات روایت سات میلتے تک ہر بندہ اپنی اپنی کوشش بھیا کریں گے جو امیر آج شام کو میرے گھر روزائی افتار کرے سے افتاری پک گئی کہتے تھے میرا مرشد آئلی ہر گھار گیا روزائی افتار کی تا صبح صبح سویرے سارے صاحب ہی دعویٰ کریں گے ہر گھار آئلی میڈا مہمان ہا کال ہے امیر المومنی سجال خواہ کے میڈا مہمان ہا سجال خواہ کے میڈا چالی بندوں آکھے یار مسجد ہی کھڑے سے پاوضوے سے ستوہ روزائے روزہ رکھی کھڑے سے دعوت تو پہلے نہیں کیجئے وقت تیرے بعد میں کیتی ہے اچھا میں دروازے اللہ پاس ہمیں بیدہ کھڑا یہ دویڈ بیدہ کھڑا جس میں لے یوں گا چلو میں تھا ہی گا مکوئندہ فتح بھئی سبیم پر دے ما چالی گھارت امیر المومنی نے روزہ افتار کیتا یہ میں کیتا جو چالی بندہ دعوے دار جو روزہ میرے گھار افتار ہویا ہے سارے آنکھے حضرت سلمان جلو نبی تو فیصلہ کروں نبی دے دربارت میں جلوی نال امیر تیرے ذہن تو پہلے میں بر چھوڑے سا چال ہی گھارت بندہ نال حضرت سلمان سید لمبیاد بارگائی سرکار اے آدھے میرے بھرہ علی روزہ افتار کیتا ہے اے آدھے میرے بھرہ علی روزہ افتار کیتا ہے اے آدھے امیر المومنین میرے بھرہ روزہ افتار کیتا ہے جنابِ محمدِ مصطفیٰ مسکر آکے فرمیں گے تو سائن نہ خبراؤ پریشان نہ تھی وہ آج دی رات آئے لئی میرے نال روزہ افتار کیتا ہے رائے دی تھی کہ نالی دیاں دیاں دیویڑ پی کہیں دکھ کمزور جہاں غریب جہاں پیو مر جہاں دنیا وانتے پر جہ دی دعا مانگی کہ رنشاءاللہ سفر جھ کوئی دھی یتیم نتیوے گلو سوٹ آگو شاہ در سنوے سے روجی دفعہ تھی علیدی جنر کوفے یہ نا تھی پہلی دفعہ پیو استعمال کی تا حسن روجی دفعہ اوہے اورتا کوفے دیاں چھتاں تے چڑ گئے انتے پتھران دی اے جو بارش کی تھی نے نا جو علیدی دھی لباس تا رنگ تبدیل تھی کی ہے حق مار دیا دیا حیاء کرو میں اوہا آلیا جڑی قرآن پڑھے دی ہے